بسم اللہ الرحمن الرحیم دربار نہ لگاتا تھا لیکن سب جانتے تھے کہ فاطمی خلیفہ العزت کا بس نام ہی نام ہے اور مصری حکومت کی تقدیر کا مالک وزیر آزم صلاح الدین ہے شاید اسی وجہ سے اس کی مجلس مشاورت کو دربار کا نام دیا گیا تھا صلاح الدین نے تمام امراء کو خصوصی پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس مجلس میں ضرور شریک ہوں کیونکہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ مصر میں فاطمی خلیفہ کا خطبہ بند کر کے عباسی خلیفہ کا خطبہ جاری کیا جائے فقہ امیر العالم حبشانی مصر اس واسطے تصریف لائے تھے کہ مصر کی تمام مساجد کے خطبہ میں فاطمی خلیفہ العزت کے بجائے بغداد کی عباسی خلیفہ المستثنہ بللہ کا نام جاری کیا جائے یہ مجلس مشاورت اس غرض کیلئے اکٹی ہوئی تھی کہ اس مسئلہ کے حل کی کوئی ایسی صورت نکالی جائے کہ سانب بھی مر جائے اور لاتی بھی نہ ٹوٹے تمام امراء آ چکے تھے اب صرف صلاح الدین کے آنے کا انتظار تھا فقیہ حبشانی کو دوپہر سے کچھ پہلے کا وقت دیا گیا تھا تاکہ اس دوران صلاح الدین امراء نوریہ سے صلاح مشورہ کر سکے جس اجلاس میں زیادہ لوگوں کی شرکت کا امکان ہوتا اس کا انتظام دارل وزارات کے بڑے حال میں کیا جاتا تھا یہ مجلس اسی بڑے حال میں لگی تھی آخر صلاح الدین کا خاص غلام حال میں داخل ہوا وہ وہ ہمیشہ صلاح الدین کی نشست کی دائیں جانب کھڑا ہوتا تھا اس کے آنے سے تمام امراء چوکنے ہو گئے غلام کی آمد اس بات کی دلیل تھی کہ صلاح الدین محل میں برامد ہونے والا ہے تمام لوگ معدب ہو گئے اور دیمی آواز میں گفتگو کرنے لگے یہ وقت صلاح الدین کے آنے کا تھا لیکن اس کے بجائے حریمی خلافت کا ایک غلام وہاں آیا اس نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں حریمی خلافت سے آنے والا غلام بھی وہ خاص غلام تھا جو خلیفہ کی خدمت پر معمور تھا صلاح الدین کے غلام نے ایک قدم آگے بڑھ کے اس کا اشتقبال کیا دونوں میں آئیستہ آئیستہ کچھ گفتگو ہوئی اور آنے والا غلام جس انداز سے اندر آیا تھا واپس چلا گیا حریمی خلافت کے غلام کی آمد سے لوگوں میں تجسس پیدا ہو گیا کیونکہ خلیفہ کی صحت کے بارے میں ان دنوں مختلف قسم کی افائیں اڑتی رہتی تھی خاص کر فاطمی خلیفہ کا وہ موتہ جو اس نے بیماری کے دوران در شہوار سے کیا تھا اس کے درباری عمراء کیلئے خلیفہ کا ماء اپنی محبوبہ کی در الوزارات آنا اور خلیفہ کا در شہوار کیلئے مراءات کی درخواست کرنا بھی ایک اہم موضوع بنا ہوا تھا اسی وقت صلاح الدین حال میں داخل ہوا چونکہ صلاح الدین وزیر آزم تھا اس لئے اس کی نشست نیم دائرے میں بیٹے ہوئے عمراء سے قدر بلند تھی اس جگہ پر صلاح الدین بیٹھتا تھا بلکل اسی طرح کا کالین کا فرشتہ جیسا دوسرے لوگوں کے لئے لگایا گیا تھا وزیر آزم کے احترام میں تمام لوگ اپنی نشستوں سے کڑے ہو گئے اور اس وقت تک کڑے رہے جب تک صلاح الدین اپنی جگہ بیٹھ نہ گیا اس کے ساتھ تمام عمراء اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے صلاح الدین کا غلام خاص گھٹنوں کے بل اس کے شانے کے ساتھ لگ کر بیٹھا اور سرگوشیوں میں وزیر آزم سے کچھ کہا صلاح الدین کو شاید غلام کی کہی بات ناگوار گزری اس کا چہرہ فوری طور پر متغیر ہو گیا اور اس نے تقریباً چھیخ کے حکم دیا پیش کرو اس غلام کو صلاح الدین نے اتنے غصے یا تیز آواز میں حکم دیا تھا کہ تمام درباری جیسے چونک پڑے سب کا خیال فوراں حریمی خلافت سے آنے والے غلام کی طرف گیا اور وہ تمام وسوسے ختم ہو گئے جو ان کے ذہنوں میں کل بلا رہے تھے خدا نہ خواستہ اگر غلام کوئی خبر بد لایا ہوتا تو صلاح الدین کو اس وقت غصہ کیوں آتا اس کا مطلب تھا کہ حریمی خلافت سے کوئی اہم اطلاع آئی ہے صلاح الدین کا غلام تیزی سے بھار گیا اور لمحوں میں حریمی خلافت کے غلام کو لے کر اندر داخل ہوا غلام نے عدب سے صلاح الدین کو سلام کیا جسے اس نے سر کی جمبر سے وصول کیا اور اس کے ساتھی شیر کی طرح گھر جا تم کس کے غلام ہو حریمی خلافت کا غلام لرز اٹا مگر فورن ہی سنبل کے بولا آلی مقام وزیر آزم مجھے خلافت کے خدمت پر معمور کیا گیا ہے اس نے عدب سے وضاحت کی تم خلیفہ کے خدمت پر معمور ہو پھر کسی دوسرے کا پیغام لے کر کیوں ہے صلاح الدین کے لہجے میں تلخی اب بھی پہلے جیسی تھی اس مرتبہ غلام نے جرت کا ثبوت دیا غلام کی غلطی معاف فرمائی جائے لیکن جس وقت مجھے خلافت کی خدمت پر معمور کیا گیا اس وقت خلیفہ محترم کنیزوں اور غلاموں کی حفاظت میں حریمی خلافت میں تنہا رہتے تھے لیکن اب صورتحال مختلف تھی خلافت کے ساتھ اب محترمہ آلیہ درش حبار بھی حریمی خلافت میں نہ صرف شب بسر کرتی ہیں بلکہ شب و روز وہیں قیام فرماتی ہیں اس لئے خلافت کے خدمت کے ساتھ میں نے محترمہ آلیہ کی خدمت بھی اپنے اوپر فرض کر لی ہے اس وقت محترم آلیہ کا پیغام وزیری آزم کے پاس لے کے آنا میرے اسی فرض منصبی کا ایک حصہ ہے غلام امید کرتا ہے کہ اس کی غلطی سے درگزر فرمائی جائے گی بے شک تم نے اپنا فرض ادا کیا ہمیں اس کی خوشی ہے صلاح الدین نے غلام کے اقدام خوص رہا لیکن اس خیال سے کہ تم سے یہ نامناسب فرض پھر ادا نہ ہو سکے تمہیں خلیفہ کے خدمات سے سب اگدوش کرتے ہیں کل سے تم اپنے آپ کو ہماری خدمت پر معمور سمجھنا محترم آلیہ غلام نے جلدی سے کہا میں اس قدر دانی اور عزت حفظائی کیلئے وزیری آزم کا شکر گزار ہوں صلاح الدین اس کی طرف سے مو گما کر درباری امورہ کو دیکھ رہا تھا اس نے کہا آپ حضرات یقینا یہ سننا پسند کریں گے کہ فاطمی خلیفہ کی نئی پسند درش اہبار نے ہمیں وہ کونسا پیغام بھیجا ہے جس سے ہمارے لہجے میں تلخی آگئی پھر صلاح الدین نے بغیر جواب کا انتظار کیے کہنا شروع کیا درش اہبار نے اس غلام کے ذریعے یہ پیغام بھیجا ہے کہ فاطمی خلیفہ نے گزرشتہ دو دن سے آنکھ بند نہیں کی اس لئے اس کے معالجے کا معقول انتظام کیا جائے سنا آپ نے ہمیں حکم دیا جا رہا ہے جس کی خلیفہ نے خود بھی کبھی کوشش نہیں کی وہ درش اہبار کہلا رہی ہے یہ وزیر آزم مصر کی توہین ہے عمرائی نوریہ سے ایک نے کہا حریم خلافت کے غلام نے دخل دینے کی ہمت کی قابل احترام وزیر آزم معاف فرمایا جائے اس لئے کہ میں محترم آلیہ کا پیغام صحیح طور پر بیان نہیں کر سکا محترم آلیہ نے دراصل وزیر آزم مصر کو خلیفہ کی حالت غیر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ درخواست کی تھی خلیفہ کے علاج کیلئے حکمہ اور اتباع کا ایک بورڈ بٹایا جائے تاکہ ان کے امراض کی صحیح تشخیص اور معقول علاج ہو سکے ٹھیک ہے لیکن درش اہبار کی درخواست پر اس لئے غور نہیں کیا جا سکتا کہ خلیفہ کا علاج ملک کے سب سے بڑے حکیم یعنی طبیبی آزم مصر کے مشورے کے تحت ہو رہا ہے ہم اس معاملے میں کوئی دخل اندازی پسند نہیں کرتے تم واپس جا سکتے ہو اس کے ساتھی صلاح الدین نے رخ دوسری طرف کر لیا پیغام لانے والا غلام دل شکستہ سا واپس جانے کیلئے مڑا اسی وقت صلاح الدین نے مڑ کر اسے روکا ٹھہرو اپنی محترم آلیہ سے کہہ دینا کہ صلاح الدین ملک کا وزیر آزم خونے کی وجہ سے خلیفہ محترم سے لے کر ایک دربان تک کے حالات سے باخبر رہتا ہے انہوں نے یہ کیوں فرض کر لیا کہ ہم خلیفہ کی بگڑتی حالت سے واقف نہیں ہمیں خلیفہ کی زندگی ان سے کہیں زیادہ عزیز ہے آئندہ ہمیں یاد دیرانے کی کوشش نہ کی جائے غلام نے صلاح الدین کی بات غور سے سنی پھر سر جکائے باہر چلا گیا مجلس کا ماحول بہت سنجیدہ ہو گیا تھا درباری اس معاملے میں صلاح الدین کے ہم نبا تھے عمرائی نوریہ بعض معاملات میں اس کی مخالفت کرتے مگر جہاں تک صلاح الدین کے غردار کا معاملہ تھا تو وہ اسے انتہائی متقی اور پرہیزگار سمجھتے تھے انہیں بھی در شہبار کا ایک فضول پیغام بیجنا اچھا نہ لگا آخر وہ کیا کہنا چاہتی ہے کہیں اس نے صلاح الدین کو بھی خلیفہ آزد کی طرح حسن پرس اور دل پھینک تو نہیں سمجھا کہ اس طور رابطے سے اسے تعلقات بڑھانے کی کوشش شروع کر دی بہرحال گرب اکرشتن روز اول بائد بلی کو پہلی ہی روز مارنا چاہیے کہ مزداک صلاح الدین نے اسے پہلے ہی پیغام پر ڈانٹ دیا اور یہ اس ڈانٹ کا اثر تھا کہ در شہبار نے اپنے کئی جائز ضروریات کیلئے بھی وزیراعظم کو اطلاع نہ دی صلاح الدین نے در شہبار کے پیام برکو ڈانٹ کر بکا دیا تھا مگر اب اسے افسوس بھی ہو رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں خلیفہ کی حالت اس سے بھی زیادہ خراب نہ ہو گئی ہو جس کی اطلاع اسے کل رات ملی تھی وہ خلیفہ کی طرف سے بے خبر نہ تھا صبح دوپہر اور شام تینوں وقت اسے خلیفہ کی غالت سے آگاہ کیا جاتا تھا ان اطلاع سے اسے یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ خلیفہ کچھ ہی دنوں کا مہمان ہے اور یہی بات در شہبار نے کہلوائی ہے ہو سکتا ہے وہ خلیفہ سے مخلص ہو اور خلیفہ کی محبت اسے وزیراعظم کو اطلاع دینے اور مزید بہتر علاج کی درخواست کرنے پر مذیبور کیا ہو حاضرین مجلس بھی اسی طرح خاموش تھے شاید وہ بھی در شہبار کی کے بارے میں سوچ رہے تھے ہو سکتا ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں کہ در شہبار نے وزیراعظم کو پیغام بیچ کر اس کی توہین کی ہو یا پھر اس نے صلاح الدین کو اپنے حسن کے جال میں پانچنے کی کوشش کی ہو بات کچھ بھی ہو لیکن محفل کا رنگ بڑا گھمبیر اور انتہائی سنجیدہ تھا یہ حالت معلوم نہیں کب تک قائم رہتی کہ فقیہ امیر العالم حبشانی کے آنے کی اطلاع ملی صلاح الدین نے انہیں فوراں بلا لیا یہ مجلس مشاورت انہی سے گفتگو کیلئے منقع دکھی گئی تھی امیر العالم فقیہ حبشانی سے ان کے عالی مذہبی مرتبے کی وجہ سے صلاح الدین نے اپنے عمراء کے آگے اور بالکل اپنے سامنے بیٹھنے کی درخواست کی فقیہ حبشانی اپنے اس عزت افضائی پر بہت خوش ہوئے ان کے دل میں جو وسوسیں پیدا ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئے اے امیر صلاح الدین سپہ سالار لشکر شام اور وزیر آزم مصر اس قدردانی کے میں آپ کا شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری درخواست کو بھی اسی انداز میں قبولیت بخشا جائے گا فقیہ محترم مجھے افسوس ہے کہ اس دن میں آپ سے سر راہ زیادہ گفتگو نہ کر سکا صلاح الدین نے نرمی سے کہا جہاں تک آپ کی درخواست یا مطالبہ کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں لیکن گزشتہ دنوں اس ملک میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے میں اس کام میں کچھ تاخیر کرنا چاہتا ہوں بشرت یہ کہ آپ اجازت مرحمت فرمائیں مجھے علم ہے وزیر آزم فقیہ خپشانی نے سیدھے لفظوں میں کہا لیکن یہ خلیفہ کی خواہش ہے جسے پورا ہی ہونا چاہیے خلیفہ بغداد کا حکم سر آنگوں پر لیکن مصر کے صلاح الدین دلیلیں پیش کرنا چاہتا تھا لیکن فقیہ امیر العالم حپشانی نے اس کی بات کٹ دی محترم وزیر آزم قطع کلامی کے لیے مجھے معاف فرمایا جائے مصر کے حالات کچھ بھی ہوں لیکن اس دینی کام میں اب تاخیر نہ ہونا چاہیے جبکہ سلطان دمرشق نے بھی اس کی اجازت دی دی ہے فقیہ محترم میں نہ خلیفہ بغداد کی خواہش اراد کر سکتا ہوں انہ سلطان دمرشق کے حکم سے سرطابق کی جرت ہے صلاح الدین کا لہجہ اور نرم ہو گیا آپ امورہ نوریہ سے تبادلے خیال کیجئے اگر ان کی بھی یہی خواہش ہے تو پھر آپ کو اختیار ہے صلاح الدین خود بھی فاطمی خلافت کے بجائے عباسی خلافت لانا چاہتا تھا لیکن اس کی یہ بھی خواہش تھے کہ اس تبدیلی کی اطلاع بیمار خلیفہ العازد کو نہ ہونا ساہیے اس کا طریقہ یہ تھا کہ فاطمی خلیفہ العازد کی موت کا انتظار کیا جائے لیکن فقیہ حبشانی اس بات کو ماننے پر کسی طرح آمادہ نہ تھے ایک طرف تو وہ خلیفہ بغداد کے قاسد تھے دوسری طرف اس کے پاس سلطان دمرشق کا زبانی حکم بھی تھا اسی وجہ سے وہ اور شیر ہو رہے تھے اور ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ اگر صلاح الدین نے مزید انکار کیا تو وہ اپنے طور پر مصر میں عباسی خلیفہ کا اعلان کر دیں گے امیر العالم فقیہ حبشانی نے قہرہ کے بیشتر عمرہ جو تمام کے تمام عمرہ نوریہ میں سے تھے اپنا ہم نبا بنا لیا تھا مصر کے پرانے عمرہ جو عمرہ علویہ کہلاتے تھے یا تو خود ہی قہرہ چھوڑ گئے تھے یا صلاح الدین نے انہیں دور درز علاقوں میں جاگیریں عطا کر کے قہرہ سے دور بھیج دیا تھا ایسی صورت میں امیر العالم فقیہ حبشانی کی مخالفت کون کرتا سب نے اپنی تائیس سے وزیر آزم صلاح الدین کو آگاہ کر دیا صلاح الدین نے پہلے ہی خاموشی اختیار کر لی تھی جس کا مطلب خاموشی نیم رضا امیر العالم کو اس سلسلہ میں کچھ زیادہ تگدو نہ کرنا پڑی مجلس میں عمرہ نوریہ کی کثیر تعداد موجود تھی جو امیر وہاں موجود نہ تھے ان سے فقیہ امیر العالم نے ان کے گھر جا کر ملاقات کی اور ان کی رضا مندی حاصل کر لی ایک مستند تاریخ کے مطابق خلیفہ بغداد کے قاسد اور سلطان دمشق نور الدین زنگی کے فرستادہ امیر العالم فقیہ حبشانی نے پان سو ستاٹھ ہجری کے پہلے جمعہ المبارک کو قہرہ کی اکجام مسجد میں صبح ہی سے ڈیرے جمع لیے انہوں نے قہرہ کے تمام علماء کو مطلع کر دیا تھا کہ وہ اس سال کے پہلے جمعہ کو اس نیک کام کی تکمیل کریں گے جس کے لیے انہیں تمام علماء عجم کی تائید حاصل ہے چنانچہ قہرہ کے تمام علماء بھی وقت سے پہلے مسجد میں پہنچ گئے یہ مسجد اہل سنت کی تھی لیکن پچھلے جمعہ تک اس مسجد میں فاطمی خلیفہ العزد کا نام کا خطبہ پڑا جاتا تھا اس مسجد کے پرانے امام نے جب قہرہ کی اس مسجد میں تمام علماء کو اکٹے ہوتے دیکھا تو اسے کچھ تعجب ہوا علماء کے علاوہ اس جمعہ کو عمراء نوریہ کی ایک کثیر تعداد بھی مسجد میں آئی تھی یہ بات بھی پیش امام کے لئے باعث حیرت تھی جون جون نماز کا وقت قریب آتا جاتا تھا لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا باہر سے آنے والے یہ بھی بتا رہے تھے کہ شہر کے چوراہوں پر انہوں نے مسلح سواروں کی گرشت میں اضافہ بھی دیکھا ہے مسلح گرشت تو روز ہی ہوتی تھی لیکن سواروں میں اتنا اضافہ ہوا تھا کہ وہ دیکھنے والوں کی نظروں میں بھی آ گیا اور مسجد میں پہنچ کر انہوں نے ایک دوسرے سے سرگوشیاں شروع کر دیں جامعہ مسجد کا خطیب جو پیش امام تھا وہ اتنے بہت سے نمازیوں کو دے کر دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا اس سے پہلے اس مسجد میں جمعہ کی نماز میں اتنے نمازی کبھی جمع نہ ہوئے تھے پھر خطبہ کی آزان شروع ہونے لگی تو جامعہ کا خطیب میمبر پرکڑے ہونے کیلئے آگی بڑھا اس وقت امیر العالم فقیہ حبشانی نے اس کے قریب جا کر کہا خطیب و پیش امام آج مجھے خطبہ پڑھنے کا حکم ہوا ہے خطیب و پیش امام اسے نہیں پہچانتا تھا لیکن فقیہ حبشانی صورت و شکل سے بھی متقی اور پرہیزگار معلوم ہوتے تھے خطیب نے انہیں قدر تاجب سے دیکھا پھر عدب سے دریافت کیا بزرگی برادر میں نے آپ کو اس سے پہلے نہیں دیکھا کیا آپ اپنا تعرف کرانے کی زہمت گوارہ فرمائیں گے خطیب جامیہ میرا نام امیر العالم فقیہ حبشانی ہے میں قاہرہ میں نو وارد ہوں فقیہ نے بھی اسی عدب سے جواب دیا سبحان اللہ کہہ کر خطیب نے فقیہ کے ہاتھ کو گوسا دیا آپ کی آمد مصر کیلئے مبارک ہو آپ خطبہ بھی عطا فرمائیے بلکہ آج کی نماز جمعہ بھی آپ ہی پڑھائیں گے شکریہ خطیب مخترم فقیہ حبشانی بھی خوش ہو گئے کہ خطبہ پڑھنے کی اجازت آسانی سے مل گئے خطیب نے اسی وقت سوال کیا فقیہ آزم میں اس جامعہ کا قدیم خطیب و پیش امام ہوں آپ ضرور خطبہ اشارت فرمائیے لیکن کم از کم ایتو فرمائیے کہ آج کا خطبہ پڑھنے کا آپ کو کس نے حکم دیا ہے خطیبی معظم میں علماء عجم کا نمائندہ ہوں انہوں نے مجھے خطبہ پڑھنے کا حکم دیا ہے فقیہ حبشانی نے بڑے روب سے کہا خطیب نے کوئی اعتراض تو نہ کیا لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ وہ فقیہ کی اس جواب سے مطمئن نہیں ہے فقیہ نے اسے مطمئن کرنے کیلئے وضاحت کی آپ فکر نہ کیجئے خطیب معظم اس جامعہ میں آج خطبہ پڑھنے کا حکم مجھے خلیفہ بغداد المتقی عباسی نے بھی دیا ہے اور میں ان کے حکم کی تعمیل کیلئے بغداد سے قہرہ پہنچا ہوں بجا فرمایا درست فرمایا خطیب نے سر ہلایا مگر یوں سر ہلا رہا تھا کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے آپ ابھی مطمئن نہیں ہوتے ہیں خطیب مخترم فقیہ کو آخری سوال کرنا ہی پڑا یہ بات نہیں ہے فقیہ آزم خطیب نے گبرائے لہجے میں کہا میرا خیال ہے کہ اس اہم مسئلے کی اطلاع مصر کے وزیر آزم کو ضرور ہوگی کیوں نہیں فقیہ نے مضبوط لہجے میں کہا اس کی خبر صرف سپہ سلارے افواج شام امیر صلاح الدین کو ہی نہیں بلکہ اس اہم خطبے کا حکم مجھے سلطان دمشق نور الدین زنگی نے بھی دیا ہے میں نے آج کے خطبے کی اجازت وزیر آزم مصر سے براہرہ حاصل کی ہے آپ تو کسی انکار کی ضرورت ہی نہ تھی وزیر آزم مصر کا نام سن کے خطیب کو بھی ٹکانہ آ گیا تھا بسم اللہ آپ تو ضرور خطبہ پڑھئے اعتراض کرنے کی قسم حیمت ہے خطیب نے نرمی سے کہا پھر معزن کو آزم دینے کا اشارہ کیا وہ بیچارہ خطیب کو بڑے بزرگ سے گفتگو میں مصروف دے کر رکیا تھا خطیب و پیش امام کی اشارے پر خطبہ کی آزان ہوئی امیر العالم فقیہ خپشانی نے آزان ہوتے ہی ممبر پر قبضہ کر لیا اور خطبہ شروع کر دیا نمازی چونکہ خطیب کی آواز سے معنوس تھے وہ ایک غیر معنوس آواز سن کر کچھ متاجب ہوئے انہوں نے گردن اٹھا کر ممبر کی طرف دیکھا ایک نیا خطیب خطبہ پڑھ رہا تھا اور پرانا خطیب اگلی صف میں بیٹا خطبہ غور سے سن رہا تھا وہ بھی مطمئن ہو کہ خطبہ سننے لگے مگر اس وقت وہ ضرور چونکے جب خطیب نے خطبہ میں خلیفہ العازد کے بجائے خلیفہ المستثنہ کا نام پڑھا خطبہ کے درمیان میں کوئی یوں بھی بول سکتا تھا پھر جب خطبہ کے بعد جماعت کڑی ہوئی اور خطبہ پڑھنے والے بزرگ ہی نے نماز پڑھانا شروع کر دی تو پھر کسی کو اعتراض نہ ہوا نماز کے بعد نمازیوں میں کچھ در سے مگویاں شروع ہوئیں لیکن جب انہیں یہ بتایا گیا کہ فاطمی خلیفہ العازد کا نام نکال کے عباسی خلیفہ المستثنہ کا نام وزیر آزم مصر سلطان دمشق اور خود خلیفہ بغداد کے حکم پر شامل کیا گیا ہے تو وہ مطمئن اور پرسکون ہو کر اپنے گروں کو سلے گئے مصر میں جو مذہبی انقلاب آیا تھا اس کی کسی نے مخالفت نہ کی مصری عوام صلاح الدین کی طرف اس قدر رغب تھے کہ ان کے دل میں عقیدہ جاگوزین ہو گیا تھا کہ مصر پر صرف صلاح الدین جیسا مضبوط انسان ہی حکمرانی کر سکتا ہے اس اعتقاد کی ایک وجہ گزرشتہ غزہ اور المیدت پر صلاح الدین کی یورش تھی ایک عامیاب یورش دمیاد کے دوسرے سال یعنی گیارہ سو ستر عیسوی میں ہوئی تھی دراصل دمیاد میں نصرانیوں کی شکست نے صلاح الدین کے حوصلے بلند کر دیے تھے اس نے نصرانیوں کو گبرانے اور پریشان کرنے کے لیے یورسلم کی سلطنت کی سرحدی چوکی غزہ پر حملہ کر دیا یہ فلسطین کی سب سے بڑی شہری حکومت تھی یہ شہر زمانے قدیم سے بہت سے تجارتی راستوں کا نکتہ اعتصال تھا غزہ یا غازہ پہنچنے سے پہلے صلاح الدین کو داروں کے قلعے سے نمٹنا پڑا یہ شہر اے مادرک کا ایک مضبوط قلعہ تھا اور غازہ کی حفاظت کرتا تھا قلعہ کی حفاظت نصرانی بہادروں کے سپورٹ تھی جو ٹیمپلرز اور ہاسپیٹلر کہلاتے تھے صلاح الدین نے قلعے کا محاصرہ کیا تو قلعہ داروں نے بڑی بہادری کا ثبوت دیا اور کئی روز تک صلاح الدین کا قبضہ نہ ہونی دیا اس عرصہ میں شائع اے مادرک کو اطلاع پہنچ گئی اور وہ ایک بڑے لشکر کے ساتھ قلعہ داروں کی طرف بڑھا صلاح الدین جو اپنی جنگی حکمتی عملیوں کے لیے مشہور ہو چکا تھا اس نے اس محاصرے میں وقت زائع کرنے کے بجائے راتوں رات خیمیر ڈیرے اکاڑے اور محاصرہ چوڑ کر غازہ چل پڑا صبح کو جب قلعہ داروں نے فصیلوں سے جان کر دیکھا تو میدان صاف تھا ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ صلاح الدین رات میں کدھر چلا گیا ہے یہ اقدہ اس وقت کلا جب غازہ کے شہری بے سرو سامانی کے عالم میں قلعہ داروں کے سامنے جمع ہونا شروع ہے اور انہوں نے بتایا کہ غازہ پر صلاح الدین کا قبضہ ہو گیا ہے اور اس کا لشکر داروں کے قلعے کی طرف واپس آ رہا ہے قلعہ والے اس قبر سے اس قدر گبرائے کہ انہوں نے ان پریشان حال لوگوں کے لیے قلعے کے دروازے نہیں کھوڑے انہیں اس بات کا خوف تھا کہ کہیں صلاح الدین کا لشکر وہاں پہنچ کے ان کے ساتھ کی قلعہ میں داخل نہ ہو جائے اس خماکت اور بے دردی کا یہ نتیجہ ہوا کہ صلاح الدین کے لشکر کے تاقب کرنے والے دستے قلعہ تک پہنچ گئے اور انہوں نے ان با کے آنے والوں کو قتل کر دیا لیکن قلعہ والوں نے ان کی ذرا بھی مدد نہ کی